بولیے بابا بیجنات کی جائے دوستوں بڑی کپا کے ساتھ کسی کو بابا بیجنات کے درشن کرنے کا موقع ملتا ہے یہ کپا ہم لوگوں کو بھی ملی ہم لوگ بھاگرپل میں تھے بابا بیجنات سے تھوڑی سی دور تھے وہاں درشن کرنے کے سوہاں گی مدہ یہ تو بابا بیجنات تک ہم تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں نزدیکی ہوائی ڈا راچی جایا پٹنا اور کلکتہ میں ہیں وہاں سے آرام سے پہنچ سکتے ہیں ساتھ میں اگر سڑک مارک سے آرہے ہیں تو کلکتہ سے تین سو تیہتر کلومیٹر گریڈی سے ایک سو بارہ اور پٹنا سے دونسو اکیاسو بسدی سے آنا چاہیں تو بھاگلپور ہزاری بھاگ رانچی جمشید پور اور گیا سے دیوگرکلی سیدھی اور نیمید بسن ہیں اور ریل سے آنا چاہتے ہیں تو نزدیک میں جسیڈی ریلوے سٹیشن ہے وہ کلکتہ سے گریڈی سے پٹنا سے دنکا بھاگلپور شنگلا اور جو ہے پٹنا سے آرام سے آرام سے پہنچ سکتے ہیں میں بھاگلپور میں تھا تو میں نے سٹورپیو ایک بک کی تھی اور میں بائی روڈ گیا تھا ہم سب سے پہلے سلطان گنج گئے تھے سلطان گنج وہ جگہیں جہاں سے لوگ دیوگھر دام میں بابا کو جل چڑھا رہے ہیں یہ گنگا جل لیتے ہیں نورمال دینوں میں یہ کھالی رہتا ہے بھیر کم رہتی ہے لیکن سابن کے محنوں میں یہاں پہ آپ کو بھیشن بھیر دیکھنے کمی دے گی کتی بھیر ہوتی ہے پھر پاو رکھنے کے جگہ میں ہیں لوگ یہاں سے جل اٹھاتے ہیں اور بابا دام تک پیدل یاکرا کرتے ہیں یہ راستی کیونکہ ہم جارنے کے سب سے جارنے کے بیگل میں ایک دیکھا راستہ کچھ کرنا ہو جائے تو بابا یاکرا کرتے ہیں اس کے ہمارے کامریہ کی کامور اور بابا کے گیت گاتے ہوئے بابا دام تک جاتے ہیں بابا دام پہنچنے سے پہنے مزاریں بہت اچھی ہیں جو تھکان کو کب گر دیتے ہیں اب صبح ہی ہم لوگ بابا دام پہنچ گئے تھے اور صبح سے ہم لوگوں نے لائن لگا لی تھی لائن کافی لمبی تھی لگ بھگے ایک ڈیڑھ گھنٹے ہم لوگوں کو لائن میں لگا تھا اور جو یہ ورستہ ہے لائن لگانے کے لئے بہت اچھی ہے لوگ آرام سے آگے تک بڑھ سکتے ہیں بابا کے مندر کے درشن تو ہم کو لائن میں لگے لگے ہو گئے تھے تو بولو بابا بیجنات کی جائے اور لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہم لوگوں کا جب نمبر آیا ہم نے بابا کو جل جائے اندر کی ریکارڈنگ ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے تو باہر آکے ہم نے پوری ریکارڈنگ کی باہر کا مندر کنزار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماتا کا مندر ہے اور اسی طرف میں بابا کا مندر بابا کو کے مندر کو اور ماتا کے مندر کو ایک ڈڈ بندھن کے مادہم سے جوڑا جاتا ہے اور یہ جوڑا رہے گا آپ بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں یہ امومن ہمیشہ کی بات ہوتی ہے کہ یہاں سنبھار کو بھی لگتی ہی لگتی ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اگر ویڈیز میں آ رہے ہیں چھپیوں میں آ رہے ہیں تو اپنے ہوتلز پہلے سے بک کر لیں جائے بابا بیجنات بابا بیجنات درشن کیا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ ٹرکوٹ پروت نہ جائیں تو یہ ہوئی نہیں سکتا یہاں سے پندرہ کلومیٹر آگے دمکا روڈ پہ ٹرکوٹ پروت ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ راوان جب یہاں آتا تھا بھارت آتا تھا شیلنکا سے تو وہ اپنا کوشپک ویمان اسی ٹرکوٹ پروت پہ اتارا کرتا تھا ٹرکوٹ پروت اس بات کو بھی پرماند کرتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہمالے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بھارت ورش کا چھیتر فل بڑھا ہے شیلنکا جو نزدیک ہوا کرتا تھا اب وہ دور ہو چکا ہے تو یہ اسوابہاویک ہے کہ شیلنکا سے ٹرکوٹ پروت تک پہنچنا بہت مشکل نہیں ہوا کرتا تھا رامائر کال میں یہ دوری بہت کم رہی ہوگی تو ہم لوگ اسی ٹرکوٹ پروت کے درشن کرنے پہ جا رہے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی اچھی شنگ لائیں جگر پروت لگ بھک چوبیس سو فٹ اوپر ہے پہلے اس پر چلنا پیدل چلنا بہت مشکل ہوتا تھا لیکن جب سے یہاں پہ روپے کا نرمان ہو گیا ہے آرام سے کئی سارے لوگ آسانی سے اوپر جا سکتے ہیں اور اوپر سے اس نظارے کا لکست آ سکتے ہیں ہم لوگوں نے بھی روپے کا سہارا لیا اتنے اوچھے پروت پر روپے سے چٹھنا ہے اپنے آپ میں بہت ہی الگر پہتا ہے چاروں طرف گہری کھائی کان سن پڑ جاتے ہیں ایک فلائٹ پر بیٹھنے جیسا آنم محسوس ہوتا ہے شیف شیف اور اوپر پہنچنے کے بعد جو تھکاوت لگی ہوتی ہے وہ اقدم میٹ جاتی ہے اقدم سیدھی چڑھائی ہوتی ہے وہاں پر ماتا سیتا جی دوارا جلائے گیا دیا ہے جس کے ہم لوگوں نے درشن کی ہیں یا رامڑ کا پاؤں ہیں کہا جاتا ہے رامڑ نے یہاں پہ پیر مارا تو اس کا نشان بنا ہوا ہے اگر آپ فوٹوگرافی کرنا چاہتے ہیں تو فوٹوگرافی کے لئے پرفیکٹ ایریا ہے الگ الگ طرح کہ آپ کو جگہ ملیں گے جہاں پہ آپ تریٹی فوٹوگرافی کر سکتے ہیں سندر فوٹوگرافی ہوگی پرکریتی کی مجاکیا فوٹوگرافی بھی ہو سکتی ہے کافی آنند آیا آنند کے بعد جانے کا من تو نہیں تھا لیکن پھر روپے کے مادیم سے ہی ہم لوگ نیچے اتریں نیچے اترنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت اچھا انبھاو رہا روپے سے جاتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنا سمجھ پورا ہونے پر جلدی نیچے اتر سکیں ہم بھگوان بابا بیجنا سے کام نہ کرتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد فیر آئیں بولو بابا بیجنات کی جائے